اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا جی ایک تو میں نے یہ بتانا تھا کہ 250 ڈی سی ایڈوانس ہے آپ لوگ ڈی سی جمع کروا دیا کریں جلدی جلدی تاکہ آپ لوگوں کا آرڈر جانا وہ کنفرم ہو سکے اور دوسرا جو میں جیسے کہ روز کی طرح ایک اچھی بات بتاتی ہوتی ہوں آج کی جو اچھی بات یہ ہے کہ تحجت پڑھا کریں تحجت میں ایک تو دعا قبول ہوتی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ تحجت کے وقت جو بھی آپ لوگ دعا مانگتے ہیں دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن آپ لوگ یہ یقین رکھا کریں کہ ہم نے دعا مانگی وہ قبول نہیں نہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی نہیں ہوگی لیکن آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کی اس کے بدلے میں کوئی اور خواہش پوری ہو جائے گی یا آپ کی کوئی جو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے یا کچھ بھی لکھا ہوئی ہے تو وہ اس کو ٹال دیتی ہے تو اس وجہ سے تحجت آپ لوگ کوشش کیا کریں کوشش کیا کریں کہ دور کا تنماز نفل تحجت کی نیت کر کے سویا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں آپ جب نیت کر لیتے ہیں تو خالص نیت ٹھیک ہے تو آپ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے پھر اٹھانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ تو پھر بندہ اٹھی جاتا ہے اگر نیت کر لے تو اٹھا اٹھی جاتا ہے تو آپ لوگ خالص نیت کیا کریں عادت نہیں بھی ہے نا کوشش اہد کر کے سویا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تحجت کی نماز کے لیے جگہ نا نہیں بھی جا گئیں گے نا فرض کریں نہیں بھی جا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا جو سواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے ہر حال میں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا روز رات کو سونے سے پہلے آپ کو میں ایک باب دوں میں اشادی سے پہلے میں بہت پڑھتی تھی اتنا پڑھتی تھی ماشاءاللہ صرف میرے جو سپیسیفک ڈیز ہوتے تھے وہ ہی وہ ہوتے تھے سکپ ہوتے تھے باقی میں پانچ ساست نماز تحجید شروع سے پڑھتی لیکن شہدی کے بعد میری روٹین خراب ہو گئی تو اب جو ہے نا میں رمضان شریف میں پس پڑھ پاتی ہوں تو آج کل جو ہے نا سردیوں میں تو ویسے ہی نہیں اٹھا جاتا ہے ایسے بندہ جھوٹ بولے تو یعنی سال ایک ہو گیا ہوگا میں نے تحجید نماز میں تحجید کی نماز روزوں میں پڑھی تھی آپ پھر روزے آ جائیں گے پھر روٹین شروع کروں گے انشاءاللہ لیکن یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری اتنی اچھی عادت تھی تحجید کی نماز کی میری وہ کیسے خراب ہو گئی نا شادی کے بعد خیر کافی ساری روٹین خراب ہو جاتی ہے بندے کی لیکن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نیت کر کے سویا کریں کہ اللہ اللہ ہمیں تحجید کی نماز کے لیے جگانا نہ بھی جاگو کم از کم آپ کو سواب تو ملے گا یار اچھا جی شروع کرتی ہوں بہت خوبصورت ظالم حسین چیز آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ان کے نیٹ کے ہیوی امرویڈڈ پلو والے دوبٹے بہت زبردست ہے اس میں زارا شاہ جہاں ہے کرزما ہے بہت سارے برینڈ کے ٹو پیس ہیں شرٹس ہیں اور اتنی کوئی حسین شرٹس ہیں اچھا یہ والے جیسے یہ والے سوٹ ہیں یہ پندرہ سے بیس لوگوں کو مل جائیں گے یہ دیکھیں ان پہ ہیوی پیچ اپلک ہوئے ہیں فرنٹ فل ہیوی امرویڈڈ ہے اور سب سے مزے کی بات کیا ہے یار بہت کمار چیز ہے بہت یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر گلا بھی اس کے اوپر اپلک ہوا ہوا ہے اور یہ میڈیم سائز کا ہے یہ دیکھنے یہ ہے اس کی سلیوز ٹھیک ہے سلیوز کے اوپر بھی اس طرح سے یہ پیچ ہے یہ دیکھنے ٹھیک ہے یہ اس کی سلیوز کے اوپر بھی اس طرح سے یہ پیچ ہے بہت پیارا بیک پہ بھی اس کا پیچ ہے اچھا ان میں سائزیز میرے خیال سے سمال میڈیم لارچ تینوں سائز ہوں گے اور یہ بہت سارے لوگوں کو مل جائیں گے سلیبز کا کلر ایسی ہی ہے لیکن آپ لوگ یہ لون کی ہیں یہ لیلن کی ہیں سلیبز پیچھے سے ہی ایسی آئی ہے تو یہ ہم لوگو نے نہیں بنائی اس وجہ سے کہیں وہاں پہ چیز جائے اور آپ لوگ کہیں کہ اس کی سلیبز میں تھوڑا سا کلرڈ popular ہے تو هذا کوئی نہیں ہے یہ پیچھے سے آپ دیکھ رہا ہے یہ چیز آئی اور دس دس بیس بیس لوگوں کو یہ مل جائیں گے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہر چیز یہ دیکھ لیں میڈیوم سائز ہے ٹوئنٹی چیسٹ ہے اس کا ٹھیک ہے ٹوئنٹی چیسٹ ہے اس کا اور لیندھ ہے جی اس کی تھرٹی ایٹھ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹھ یہ چکن کاری کا ہے ٹو پیس ہے یہ آپ لوگوں کو تھرٹی ٹو ہنڈر پیس کا میرا ہے صرف شرد بڑھتا اور یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے بہت سارے لوگوں کو مل جائے گا پہلے ٹو پیس دکھا دوں ٹو پیس پھر اس کے بعد ساری چکن کاری کی شرٹ ہے اچھا جی یہ ہے اس کے ساتھ اس کا یہ لون کا ٹراؤزر ہے یہ ہے جی یہ بھی شفلی چکن کاری کے اوپر ہے اچھا یہ بھی میڈیوم سائز ہے میں بھی سارے سائزز مل جائیں گے سمال میڈیوم لارڈ اور یہ دیکھیں اتنا یہ پیارا ہے یار یہ بہت خوبصورت ہے اتنی نیٹ اس کے اوپر یہ پیچ لگے ہوئے ہیں اور فرانٹ پول شفلی چکن کاری کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ بنچ لگا ہوگا ہے بہت مزے کی چیز ہے اتنے یہ خوبصورت ہے نا لون کے ہیں ٹو پیس اور بہت مزے کی ٹو پیس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بھی بہت کمال کی ہے سائز اس کا بھی بتا دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے اس پہ لکھا میڈیوم سائز ہے ٹوینٹی چیسٹ ہے ٹوینٹی چیسٹ ہے اور جی لینٹھ ہے اس کی تھرٹی نائن تھرٹی نائن تاکہ اس کی لینٹھ ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ٹوینٹی ایٹ ہنڈڈ پیس کا ملے گا ٹوینٹی ایٹ ہنڈڈ پیس کا ٹو پیسٹیچ مل رہا ہے اس میں بھی سب سائز مل جائیں گے اور دس تے بیس لوگوں کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں آپ لوگ کہیں سوچیں کہ اس کے ٹراؤزر کا کلر کیوں ڈیفرنس ہے یہ پیچھے سے ہی ایسے آئے ہیں انیس بیس کا فرق ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو بی فریش ان کے ملیں گے اس وجہ سے اتنے پھر بھی بہت ڈیزنیبل ہیں جس کو بھی چاہیے اچھا ایسی تیس سے چالیس سوٹ آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا یہ دیکھنے یہ ہے بلوک ٹرینٹ کے اوپر یہ ٹراؤزر ہے اس کا اس میں بھی سارے سائز مل جائیں گے سمال میڈیم لارج ٹھیک ہے میرے سمال زیادہ تر ہوں گے اور یہ دیکھیں اتنا پیارا لائٹ جیسے سنہ سفی ناز کا پچھلی دفعہ نکلا ہوگا تھا چکن کاری کا بہت لوگوں نے لیا ہوں گے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا یہ دیکھ لیں اور یہ آپ لوگوں کو جی اس میں بھی سب سائز مل جائیں گے بہت کمال چیز ہے بہت زبردست اچھا اس کا جو فرنٹ ہے وہ چکن ٹوینٹی چیسٹ ہے اس کا بھی ٹوینٹی چیسٹ ہے اور لینٹھ ہے اس کی تھرٹی سیمن تھرٹی سیمن یہ بھی بیس سے تیس لوگوں کو مل جائیں گے یہ اس کی لون کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سلیوز کے اوپر یہ امروئیڈ ہوئی ہے ٹوینٹی ہنڈرڈ پیس کا آپ لوگوں کو ٹو پیس ملے گا ٹوینٹی سی کا اچھا جی ایک یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہے شفلی چکن کاری کے اوپر ہے اس کا بھی بیس سے اکیس یہ دیکھیں پورا فرنٹ شفلی چکن کاری پہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت پیاری چیز ہے یار اتنی یہ خوبصورت ہے نا یہ تسل لگے ہوئے ہیں اتنے پیارے سلیوز کے اوپر پرنٹکس ڈلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اتنی پیاری یہ آگے چکن کاری ہوئی ہوئی ہے اس کا میں چیس سائز بتا دوں شرٹ کا مجھے لگتا ہے چیس سائز ڈیفرنٹ ہے شرٹوں ٹو پیس کا ڈیفرنٹ ہے لگ رہے دیکھیں بائیس بائیس اس کا چیس سائز ہے اور یہ والی شرٹ دس سے پندرہ لوگوں کو مل جائیں گی شفلی چکن کاری پہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی انیس سو رپے کی اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ بھی لون چکن کاری ہے یہ دیکھ لیں بہت پیاری ہے یہ سارا اس پر یہ بارڈر اس کا اپلک ہوا ہے اور بہت پیاری شرٹ ہے کلر اس کا بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ لیں اس کا چیس سائز بتا دیتی ہے اس پر یہ دیکھیں کتنے پیارے تسل لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت چیز ہے اچھا اس کا جو چیس سائز ہے وہ بھی 21 سے 22 ہے یہ دیکھ لیں اور یہ اس کی سلیوز کے آگے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تسل یہ اس طرح سے لون کی سٹائل یہ دیکھ لیں اچھا یہ والی شرٹ بھی دس لوگوں کو مل جائیں گی یہ اس کی بیٹ پہ بھی یہ دیکھ لیں یہ آپ کو لوگ تھوڑا چی کٹنگ کار لی جائے گا یہ ظاہر ہے فیکٹری میں کیسے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کو ایٹین ہنڈرڈ پیس کی شرٹ مل جائے گی اور یہ دیکھ لیں یہ بلو کلر میں ہے جیسے میں نے بلیک دکھائی ہے نہ یہ اسی میں بلو کلر ہے ص Light ída پس پر اس کی المیل جائیت ہے یہ آپ کو ایٹین ہنڈرڈ پیس کی مل جائے گی یہ دیکھ لیں پورا فرنٹ اس کی چکن کار ریسہ ہے اور یہ اس کے گلے کے اوپر دیکھ لیں اس طرح سے پیارا سٹائل ہے اس کا اور یہ بھی 20 چیز پہ ہے اس میں سائزز اور مل جائیں گے آپ لوگوں کو اچھا یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کو دو ہزار پے کی شرٹ ملے گی اور بہت پیاری شرٹ ہے بلکہ دو کیا یا پتہ نہیں کس کیا ایسے ہی برہر یہ دیکھ لیں یہ بہت سارے لوگوں کو مل جائے گی جتنی بھی شرٹ دکھاؤں گے نا یہ دس دس پندرہ پندرہ لوگوں کو مل جائے گی یہ پوری شرٹ لارج سائز ہے یہ اس پہ شفلی چکنکاری ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک بھی فل شفلی چکنکاری پہ ہے یہ 2100 پیس کے آپ لوگوں کو ملے گی اور یہ بہت سارے شرٹ ہے لارج سائز ہے اس پہ اور 23 چیزٹ ہے دامن بھی اس کا فل شفلی چکنکاری کے اوپر ہے یہ دیکھ لیں 2100 پیس کی ملے گی اچھا یہ والی شرٹ بھی آپ لوگوں کو دس سے پندرہ لوگوں کو مل جائیں گی بلکل جٹ بلیک ہے یہ دیکھیں اس پہ اتنے پیارے یہ ٹسل لگے ہوئے ہیں یہ بہت پیاری ہے چکنکاری دیکھیں کتنی خوبصورت اور یہ سارا نیچے پیچ اپلک ہوا ہوا ہے اس کی بیٹ پہ بھی اپلک ہوا ہوا ہے یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت پیچ ہے یہ اور یہ اس کی سلیوز ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری سلیوز ہیں یہ بھی آپ کو 1800 پیس کی مل جائے گی چیسٹ سائز اس کا بتا دیتی ہوں 20 20 چیسٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ایسی رکھی ہے یہ والے جو اب میں دکھا رہی ہوں مرون کلر میں یہ دیکھیں یہ سارا اس کا فرنٹ شفلی چکنکاری پہ ہے یہ اس کی نیک لائن بنی ہوئی ہے اتنی پیاری سی اور یہ ہے اس کی سلیوز سلیز کے آگے اورگینزا پیچ اتنا پیارا بیک بھی امرویڈیڈ ہے 1800 پیس کی آپ لوگوں کو اتنی اچھی چیز مر رہی ہے اس کا میں چیسٹ سائز بتا دوں یہ دیکھیں 19 اس کا چیسٹ ہے 19 اچھا جی ایک یہ دیکھیں آپ لو یہ دیکھیں یہ پورا فرنٹ اس کا بھی شفلی چکنکاری پہ ہے اور یہ دیکھیں اتنی پیاری لون ہے اس کی بہت پیاری لون ہے اور یہ بھی 19 چیسٹ پہ ہے سلیز پہ بھی اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے سلائیاں لگی ہوئی ہیں پینٹیکس ڈلی ہوئی ہے چکنکاری ہوئی ہے 1800 پیس کی شرٹ آپ لوگوں کو مل جائے ایک یہ دیکھیں یہ جتنی بھی دکھا رہی ہوں یہ سب بہت سارے لوگوں کو مل جائے گی لیکن میری 250 ڈی سی اڈوانس ہے جس کی ڈی سی جمع ہوگی اس کا آرڈر کنفارم ہو جائے گا یہ اس کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سٹائل دیکھیں یہ اس کی سلیز دیکھیں اچھا یہاں میں نے یہ اس کا ہلکا سا یہ کٹ ہے تو یہ آپ لوگوں کو 1600 رپے کی مل جائے گی چھوٹا سا نینہ سا کٹ ہے اس کو آپ ذرا وہ کر لی جائے گا رفو کر لی جائے گا یا سٹیچ کر لی جائے گا مکھی کے سار جتنے 20 چیز کا اس کا ٹھیک ہے اچھا ایک یہ دیکھیں اتنی سوپ لون ہے لون کے اوپر ہے اور لون بڑی مزے کی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ میرر ورک ہوا بہت پیاری شرٹ بہت پیاری ہے اور شفلی چکن کھا رہی ہے بہت مزے کی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ یہاں رفو ہو آیا نظر نہیں آرہا یہ انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ اس میں ڈی فیکٹ ہے لیکن پتہ کبھی بھی نہیں چلے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو 20 چیز پہ 20 یہ 21 چیز پہ اس کا میں چیز سائز بتا دیوں یہ جتنی شرٹ دیکھا 21 چیز پہ یہ جتنی بھی شرٹ دکھا رہی ہو نا یہ سب کو 10-10 لوگوں کو مل جائیں گی میں نے بتایا تھا بہت سارا ماشیلہ یہ سٹوک آیا یہ دیکھیں یہ اس کا فرانٹ ہے فل شفلی چکن کاری پہ اس پہ نیک لگا ہو اتنا خوبصورت یہ اس کی سلیوز یہ دیکھنے اتنی خوبصورت ہے نا اچھا اس پہ بھی یہ دیکھیں ٹیپ لگیے یہاں پہ چھوٹا سا ہو لہے چھوٹا سا یہ بھی آپ لوگوں کو سترہ سو روپے کی مل جائے گی بہت پیاری شرٹ ہے یہ دیکھیں 21 چیز ہے یہ میں نے پہلے دکھائی ہے نا یہ دیکھا بہت سارے لوگوں کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فرانٹ کی آر اتنی پیار اس پہ بیرس دیکھیں اس کے دامن پہ بہت اچھے والے بیرس لگے یہ ییلو کلر ہے ییلو بلیک شکلی چکنکاری ہے یہ اس کی سلیوز ہیں یہ دیکھیں سٹائل دیکھیں کیونکہ پیارا ہے اس کا لون بڑی مزے کیا ہے کتنی پیاری لون ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی اس کا چیز سائز دکھا دیتی ہوں یہ بڑے لوگوں کو مل جائے گیا آپ لوگ بے فکر ہو کر ڈن کر گا ٹوینٹی ٹیسٹ ہے اس کا یہ میں نے پہلے دکھائی ہے اس میں سائز مل جائیں گیا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کچھ پیاری شرٹ ہے مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ اس میں کوئی ہوگا ہلکا پھل کا ڈیفیکٹ ہوگا یہ ڈیفیکٹ والی سترہ سورت جن جائے گی یہ دیکھیں یہ بہت پیاری شرٹ ہے یہ آپ کو ٹوینٹی ون ہنڈرڈ پیس کی ملے گی یہ دیکھ لیں یہ پورا دامن امرویڈی ہے یہ پیش لگا ہوگا یہ یہ چکن کاری پہ ہے یہ ہے اس کی سلیز اور اس کا چیز سائز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لار سائز 23 چیز سائز ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے اس پر ٹسل لگے ہو ہیں یہ پورا فرانٹ شفلی چکن کاری پہ ہے اور اتنی پیاری شرٹ ہے بہت اچھی شرٹ ہے یہ اس کی سلیز دیکھیں اتنی پیاری ہے یہ بھی 21 چیز لگ رہا ہے 21 چیز ہے دیکھا ناپ ناپ تی آئیڈیا ہو گیا مجھے رو یہ بھی اس درہا کی ہے دو لوگوں کو مل جائے گی اچھا یہ دیکھ لیں واو یہ بہت پیاری شرٹ ہے یہ پورا فرنٹ اس کا چکن کاری کا اس کی سلیز میں بھی دیکھ لیں 19 20 کا کلر کا ڈیفرنس ہے پیچھے سے ہی ان کا ایس ہے تو یہ کیا پتہ ان کا سٹائل ہو دیکھ لیں اس کے بازوں یہ بہت سارے لوگوں کو مل جائیں گی یہ دیکھ یہ دیکھ یہ اتنی پیاری شرٹ ہے یہ بہت پیاری ہے دیکھ دامن کے اوپر سٹائل چیک کریں یہ پورا ایک پیچ یہاں سے یہ یہ سٹائل نہیں یہ سٹائل ہے یہ دیکھ پیاری شرٹ ہے بہت پیاری یہ بھی لار خیزر 23 چیسٹ یہ والی میں دکھ دیا یہ والی دیکھ یں یہ دیکھ دیکھ اور یہ دامن ہے شفلی چکن کاری کے اوپر بہت خوبصورت ہے دامن ہے یہ دیکھ چیسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے اس تران سے اس کی شرٹ ہے سمول میڈیوم اور لارج کن فرم نہیں سمول میڈیوم تو بہت ہیں یہ دیکھ میں بھی یہ ہلکا سا کلر لگا ہوئے لیکن یہ واش ہے بھلا یہ دیکھ لیں انہوں نے ٹیپ لگائی ہوتی ہے یہ دیکھ یہ پہ ہلکا سب پتہ نہیں چاہ گا یہ شفلی چکن کاری دیکھیں یہ پیاری اس کی سلی دیکھیں یہ پوری نیک لائن کے اوپر پیچ یہ اس کا دامن یہ اس کی سلی میڈیوم سائز ٹوی ٹی ون چیسٹ ہے اچھا یہ بہت پیار ہے کلر اس کا بڑا پیار ہے یہ بھی 15 لوگوں کو مل جائے گی اس پہ بھی یہ دیکھ لیں گے اس میں تھوڑا سا ایمبروئیڈی کا یہاں پہ کلر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا یہ دیکھ لیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پتا چاہدہ یہ آپ کو 1500 پیس کی ملے گی دیکھیں اس کے آگے اس طرح سے یہ پیارے لگے ہوگی اچھا یہ والی شرٹ ٹو پیس دکھا یہ شرٹ بھی سپرٹ مل جائے گی یہ شرٹ ہے اس میں یہ والی دیکھیں یہ 3D فلاور والی ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ گلر کے اوپر ہے اور اس کے اوپر 3D فلاور لگے ہوئے دیکھیں یہ اس کا پیس لگا ہوئے ہے یہ اس کی سلیز دیکھنے یہ خوبصورت سلیز کے اوپر یہ پیس لگا ہوئے یہ 21 روپے کے ملے گی اس میں سائز مل جائیں گے اور یہ شرٹ بھی بہت سارے لوگوں کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری شرٹ ہیں میں تو دیکھ کے ماشال بہت خوش ہو رہی ہے ہوگی ہے نیو ڈیزائن یہ وہ یہ دیکھ لیں یہ اتنے پیسے لگ جانے ہیں اچھا ہاں ایک وہ کون ہے کیا کہتے ہیں میری کسٹمر ہے یہ والا سوٹ مجھے کس نے کہا تھا 3 پیس یہ والا ہے یہ دیکھ ڈیو سے آیا فرزانہ فرزانہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا یہ بریزے کا 3 پیس ہے ونٹر کرنڈی میں ہے یہ دیکھ لیں یہ ہے اس کا دراؤزر اور یہ ہے اس کا دبٹا پتہ نہیں آپ لیں یا جو بھی لینا چاہے یہ دیکھ لیں یہ اس کا اتنا پیارا دبٹا ہے اور یہ اس کی شرٹ فرنٹ بیک سلیز ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ففٹی تھری ہنڈر پیس کا ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ دیکھ میڈیم سائز ہے یہ دیکھ لیں یہ ہلکا سا کلر لگا ہو ہے مرون سا ٹھیک ہلکا سا لائن لگی ہو یا کوئی اتنا خاص وہ ہے یہ بھی آپ کو سترہ سو روپے کے مل جائے گی دیکھ اس کے نیچے یہ ٹسل دیکھ کتنے اچھے ٹسل لگی ہو رہی ہے دیکھ بہت 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 خوبصورت ہیں جس کو چاہیے ہو نا آپ لوگ ان کے سکرین شاٹ لے لی جی گا اوکی جی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ